پیوٹن نے یوکرین کی جنگ کے لیے مزید فوجیوں کو متحرک کیا جوہری جوابی کاروائی کی دھمکی دی اور روس کے زیرے قبضہ زمین کی الہاق کی حمایت کی روسی صدر ولا دمیر پوتن نے بودھ کے روز اپنے ملک کی فوج کو جزوی طور پر متحرک کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یوکرین میں اپنی جنگ میں نمائی اضافے میں ریزرویسٹو کو بلایا جب میدان جنگ میں ہونے والی ناکامیوں کے بعد کریمیلن کو کاروائی کے لیے بھڑتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے ایک گیر معمولی قوم خطاب میں انہوں نے روس کے جنوبی اور مشرقی یوکرین کے زیرے قبضہ علاقوں کو زم کرنے کے منصوبوں کی حمایت بھی کی ایسا لگتا ہے کہ اگر کیف اس زمین پر دوبارہ دعوی کرنے کی کوشش چاری رکھے تو جوہری جوابی کاروائی کی دھمکیاں دے گا یہ اس کے صرف ایک دن بعد ہوا جب روس کے زیرے کنٹرول چار علاقوں نے اعلان کیا کہ وہ اس ہفتے یوکرین سے علیتی اختیار کرنے اور روس میں شامل ہونے پر ووٹ ڈالیں گے ایک منصوبے کی تحت کیف اور اس کے مغرب اتحادیوں نے یوکرین کے کامیاب جوابی حملے کو روکنے کے لیے ایک مایوس فنش شیم کے طور پر مسترد کر دیا فوجے اس عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہ روس جس کو اپنی سرزمین سمجھتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنے اختیار میں تمام ذرائع استعمال کرے گا پوتن نے مغرب پر جوہری بلیک میلنگ کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے ان کے بات کرتے ہوئے روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگوں نے کہا کہ اب تین لاکھ ریز رویسٹ کو اولا لیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ صرف متعلقہ جنگی اور خدمات کا تجربہ رکھنے والوں کو متحرک کیا جائے گا حکم نامے کی ایک اور شک جو فوری طور پر نافذ العمل ہوئی زیادہ تر پیشاور سپائیوں کو اپنے مہائدے ختم کرنے اور اس وقت تک سرویسز چھوڑنے سے روکتی ہے جب تک جزوی طور پر متحرک نہ ہو جائے ویلکم ٹو سچ ایکسپریس میوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ